آپ کو بتائیں کل تعلیمی ادارے بند رہیں گے مارکٹیں ریسٹورنٹس ہفتہ اور اتوار کو معمول کے مطابق کھلے رہیں گے اٹھارہ دسمبر سے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تاتیلات ہوں گی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسن نکوی کا دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف موسر کریک ڈاؤن کا حکم نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسن نکوی کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انصداد سموک کے اجلاس میں اہم فیصلے مسیح تفصیلہ جانتے ہیں لیاقت علی سیجی لیاقت بتائیے گا عزی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسن رضا نکوی کی زیر صدارت تھی یہ کابینہ کمیٹی برائے انصداد سموک کا اجلاس ہوئے جس میں سموک کی بزرد سموک کا جائزہ لیا گیا ہے مہاری نسخیت اور مہاری محولیہ سے سموکیں کبھی اور سموک کے بزرد سموک کے بزرد سموک کے بزرد سموک کے لیے تجاویز تیش کی اس لوقہ پر فیصلہ کیا گیا کہ کل ہفتے کے بودھ جو ہے وہ تعلیمی ادارے پاند رہیں گی البتہ مارک کے بازار اور کانوپاری ادارے کل اور پرس و معمول کے مطابق پلے رہے گی اس طرح ہفتر اور اتوار پور ایکسپرنٹس اور دیگر سموک محمول کے مطابق پلے رہے گی اور اٹھارہ دسمبر سے پنجاب سے سالی ہی اداروں میں موس میں سربا کی تعدیلات ہو گی تو اس حوالے سے یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ سرکوں کی سپائی اور پانی کا چھڑکاؤ عمل بدستوز جو ہے یہ چھڑکاؤں کا عمل بدستوز جاری رکھا جائے گا اور سماعت ہونے والے اقزاریوں کے خلاف بھی موس پر تریکٹرون کا حکم دیا گیا ہے جبکہ سائجنانی والی سیکٹرون کے خلاف بھی بلا امزیاز جاری جائے گی سموک میں کمی کے لیے نگران سنڈالا کا کہنا تھا کہ جو انسانی پاس کے ہیں وہ تمام اقزام کارے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ائر کوئیٹی انڈیکس کو کم سے کم رکھا جائے لیاکت یہ بھی اگاہ کیجئے گا کیا اس اجلاس میں مسنوی بارش کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو کی گئی مسنوی بارش کا آپشن اس حوالے سے اس اجلاس میں زیرے بھول نہیں ہے پہلے تشریف کی کہ اٹھائیس یا ان کی اس نومبر کو مسنوی بارش ہوگی مزید اقدامات کے لیے بھی واسا اور باقی اندیزامیہ کی جانب کے لیے بھی اقدامات کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے گئے اور بلکل جو تلقہ دارے ہیں جو میں باتا ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ لہارو اور جو متاثرہ علاقے ہیں جیسے زیادہ ائر کوئیٹو انڈیکس سے وہاں پر پانی کے چھڑکاؤں کو یقینی بنایا جائے اور تمام جو متاثرہ اصلاح ہیں وہاں پر انتظامیہ کو یہ حجائت جاری کی گئی ہے کہ سموک میں کمی کے لیے جو ہے وہ دھوان چھونے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی جائے پانی کا چھڑکاؤں جو ہے سرک کی اطراف میں کیا جائے سرکوں کی سخائی کو یقینی طور پر بنایا جائے تاکہ جو علوشگی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ اس سے بچا جا سکے اور ایک والیٹو انڈیکس کو بے سر بنایا جا سکے ٹھیک ہے لیاقت بہت شکریہ آپ کا